موسیقی نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے وائ فائی سٹیڈی بینک ایک زم چنل پر میں انکت گفتہ کرتا ہوں آپ سبھی کا سواغت آپ سبھی تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ایک بار اس لکر بتا دیجئے گا کہ یہ سرم ہم آپ سبھی آپ کو سن پا رہے ہیں آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے چٹرہی ویدیارٹی ہیں آپ پر جب چٹرہی ہم سبھی کو یہاں پر good morning آج کی کلاس میں کچھ نیا بھی آپ کو ملے گا سب سے important چیز کی famous countries کی جو آپ کی parliament بنتی ہیں ان کے نام جو بنتے ہیں وہ کبھی کبھار ایک آت نمبر پر آپ سے ایکزام میں پوچھ لی جاتے ہیں یہ static gk کا ویسے پارٹ بنتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ ایک بار یہاں پر دیکھیں گے station کے last میں اور station میں آپ کے لئے جاننے کے لئے کیا کیا ہے وہ بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے چپ سے پہلے صبح گیارہ واجے آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑیں گے unacademy کے platform پر جہاں ہم لوگ free live class یہاں پر لینے والے static gk کی تو وہاں پر بھی آپ سبھی میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ سام چھار واجے بھی آپ سبھی میرے ساتھ جڑیے کہاں پر ایک گھنٹے کی مہراتن class ہے جو کی ssc یعنی کی ssc میں کیا کیا ssc cjl اور cpo exam کو target کرتے ہوئے یہاں پر جو class آپ کی رکھی گئے ایک گھنٹے کی ہے ایک گھنٹے کی اس class میں ہم لوگ بہت سارے مہتپون پر چرچہ کرنے والے ہیں تو یہاں پر بھی آپ جڑیے اور آپ نے جو gs اسے strong کیجئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ جروری چیزیں جو تو آپ کو پتہ ہی ہیں یہ جروری چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو ایک گروپ کو جوائن کرنا ہے جس پر math reasoning english سبھی faculties آپ کو مل جائیں گے banking examinations کو دیکھتے ہوئے اس گروپ کا نام یہاں پر بنتا ہے wi-fi study bank group کیا بنتا ہے wi-fi study bank group آپ اس گروپ پر جڑ کر سبھی چاہے math ہو چاہے reasoning ہو چاہے english ہو چاہے جیے ہو سبھی subjects کے faculties آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور آپ کو ایک ہی گروپ میں جڑ کر سبھی subjects کو ایک ساتھ یہاں پر ان کے ویڈیوز کی اپڈیشن آپ کو ایک ہی جگہ یہاں پر مل جائے گی انڈین جیографی کا course آپ کا چل رہا ہے انڈین جیографی کے course کو آپ لوگ join کر سکتے ہیں target 10 code آپ لوگ لگائیں گے تو target 10 code لگانے سے آپ کو 10% off ملے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس anacademy کے application پر اگر بہت سارے points بھی ہیں تو آپ ان points کی مدد سے جو بھی package purchase کرتے ہیں اس پر کافی اچھا کھاتا discount ہو جائے گا اور اس package کو purchase کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اگر آپ اس جیографی کے package کو purchase کرتے ہیں تو ssc کا یہ completed package ہے جس میں آپ maths کے سبھی faculties کے paid lectures دیکھ سکتے ہیں english کے سبھی faculties کے paid lectures دیکھ سکتے ہیں reasoning کے سبھی faculties کے paid lectures آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ساحل سر کے اگر آپ paid class دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی پرابل سر کی paid class دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی رتکا میم کی ریجنی کی class دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی اور میری انڈین جیографی اور انڈین جیографی کو ہم لوگ topic wise discuss کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی course کو purchase کرنے کے لیے اگر کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو آپ اس particular mobile number پر مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اور مجھ سے contact یہاں پر کر سکتے ہیں چلے بینہ کسی دیری کے شروعات کرتے ہیں وائی فائی سٹری youtube channel وائی فائی سٹری بینک ایگزام youtube channel csir net ugc net ssc exam ان سبھی چینلز کو subscribe کر لیجے گا ان کی لنک آپ کو description box میں مل جائے گی کل کے important mcu کے یہاں پر کرتے ہیں revise good morning to all جتنے بھی story یہاں پر جو چکے ہیں ان سبھی کو یہاں پر good morning revision شروعات کریں گے اور revision میں سب سے پہلا question آپ سبھی کے سامنے جو ہم نے کل discuss کیا تھا سیدھا جلدی سے type کر کے مجھے answer بتا دیجئے کہ یہاں پر answer کیا بنے گا کس انسان ہے nirf india ranking 2020 میں سیچنک سنسانوں کی سمگر سوچی میں سیست انسان یہاں پر پرابت کیا ہے ii t ڈیلی ہے ii t madras ii t bengaluru ہے یا پھر ii t bombay یعنی کہ یہاں پر جو overall list آپ کی جاری کی گئی ہے کس کے لئے educational institutions in nirf india rankings 2020 اس میں top کس نے کیا ہے top اس میں کیا ہے ii t madras نے اس کو یاد رکھیے گا آگے بات کریں revision session کا اگلا question ہے کی بھارت کے سرسترسٹ کالوجوں کی سوچی میں کونسا college آپ کا یہاں پر تیس میں ہے یعنی کہ top position پر یہاں پر بنتا ہے which college top the list of the best colleges in india the hindu lady sri ram یا پھر miranda house یا پھر st stephens تو correct کانسے آپ پر بنتا ہے miranda house college note کر لیجے گا سیدھا پوچھے سیدھا آنسر آپ کو وہاں پر کرنا ہے gaganayan mission کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو gaganayan mission کس سال کس ورز آپ کو launch کرنے کے لئے نردھارت کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی آجادی کے 75 سال پورے ہوتے ہی بھارت کی آجادی کے 75 سال پورے ہوتے ہی gaganayan mission کو launch کیا جائے گا گaganayan mission is scheduled from for launch in which year correct concept 2020 بھارت کی آجادی کے 75 سال آپ کے پورے ہوں گے 2022 میں اس کو یاد رکھ لیجے گا حال ہی میں یون نام کے organization یعنی کے united nation organization کے establishment کے بھی 75 سال آپ کے پورے ہوئے ہیں 2019 میں مہتمہ گاندھی جی کی جو جہنتی ہوتی ہے اس کے 150 سال پورے ہوئے ہیں اس طرح سے چیزوں کو یاد کرتے ہوئے چلیے گا یون کے ہم بات کرتے ہیں تو یون کے چھے انگ آپ کے بنتے ہیں اور یون کے سبھی انگوں کے جو head partner ہے وہ آپ کے نیو یورک میں بنتے ہیں کیول ایک کو چھوڑ کر تو نیو یورک کا جو آپ کا ICJ بنتا ہے international court of justice بنتا ہے اس کا head quarter dahague dahague niederland میں موجود ہے یہ بھی یہاں پر یاد رکھ لیجے گا important بنتا ہے exam کے point of view سے چلیے اس mission کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھارتی وں کو انترکش میں بھیج جب بھارت کی اجادی کے 75 سال پورے ہوں گے تو کچھ بھارتی وں isro آپ کا establish ہوتا ہے isro کا head quater sir isro کا head quater بنتا ہے bengaluru میں بھارت میں انگیان space program in india space program in india بھارتی انترکش کارکرم کے جن کس رکھتی کو کہا جاتا ہے father of indian space program ٹائپ کر کے comment box میں بتا دیجئے گا ورطمان میں جو chairman بنتے ہیں وہ بنتے mr k sivan اس رو کے یاد رکھے گا اسی طرح امریکہ کی بھی space agencies کا نام بنتا ہے آپ کا NASA یعنی national aeronautics and space administration یہ point آپ یہاں پر یاد کر لیں گے ایک ایک اتا تیواری big apple کے نام نیور city کو جانا جاتا ہے بلکل صحیح یہاں پر بنتا ہے amerika کی راز دھانی بنتی ہے washington dc جو آپ کی city ہے کس ندی کے کنارے موجود ہے یہ point بھی آپ لوگ نوٹ کرتے ہوئے چلیے گا bangaluru میں اس کا head quarter موجود ہے اس لئے bangaluru کو space city of india بھی کہا جاتا ہے bangaluru کو garden city of india بھی کہا جاتا ہے bangaluru کو it city of india بھی کہا جاتا اور bangaluru کو silicon valley of india بھی آپ کا جاتا ہے bangaluru کے 19 5 august کو ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ date ہے وہ آپ کی اعتحاس ہو چکی ہے مجھے بتائی گا لکھ کر جرہ سی لنکا کے گرمہ یہاں پر بات کرتے ہیں تو سی لنکا کا national animal بنتا ہے آپ کا line یہ میں کئی بار بتا چکا ہو یعنی شیر اور line day کب منا جاتا ہے شیر دیوست کب منا جاتا ہے یہ 10 august کو آپ کا من جاتا ہے سی لنکا کے وردمان پرائیم میسٹر کی بات کر لیتے ہیں تو وردمان پرائیم میسٹر بنتے آپ کے مہندرہ راج پکشے اور یہاں کے وردمان پرسیڈنٹ بنتے گھوٹے بھائی راج پکشے اس کو بھی آدھ لیتے پانچ اگست تو صحیح ہے پانچ اگست کی تاریخ اعتحاد سے کیوں ہے کیا ہوا تھا اس تاریخ کو ایک بار مجھے لکھ بتائیے گا یہ بھارت ہے اور یہ آپ سری لنکا بنا ہے بلکل دکش میں یہاں پر آپ تمیلنا سری لنکا سری سمجھ سری لنکا کا سادھا کرتا ہے یہاں پر دو چیزیں آپ کو یاد رکھ رکھ منار کی کھاڑی یہاں موجود ہے اور یہ رہی گئی بھارت اور سری لنکا دونوں دوسرے سے سپریٹ ہوتے منار کی کھاڑی سے اور پارک سری سری یاد رکھے گا جمہ ان کسمیر سے آرٹیکل سری سونی جی آپ کو چلو یاد تو ہے جمہ ان کسمیر کے پہلے گورنر کا نام ٹائپ کر کے کومنٹ باکس میں اور دوسرا کوششن ہے لگ داکھ کے پہلے گورنر ٹائپ کر کے کومنٹ باکس میں جمہ ان کسمیر کی ابھی بھی جو آپ کی سمر کپیٹل بنتی ہے مطلب کی گریسم کالین راج دھانی بنتی ہے سمر کپیٹل آف جمہ ان کسمیر کس ندی کے کنارے ہے تو یہ جھیلم ندی کے کنارے بنتی ہے یاد رکھے گا اور جمہ ان کسمیر کی جو ونٹر کپیٹل بنتی ہے وہ بنتی یہ جمہ کس ندی کے کنارے ہے یہ پوائنٹ آف لوگ یہاں پر اچھے سے رکھ لی جیے گا من من کی خاڑی اور پاک سٹریٹ بھارت اور سیلنکہ سیپریٹ ہوتے ہیں من پاک سٹریٹ سے یہ یاد رکھے گا سیلنکہ کی راز دھانی بنتی ہے سری جی ورد پورم کوٹی سری جی ورد پورم کوٹی is the administrative capital of سری لنکہ سری گریش شندر مرمو is the lieutenant governor of جمہ ورد کسمیر اور دوسرے جو آپ کے بنتے ہیں آر کے ماثر صاحب یہ لدہ کے آپ کے گورنر بنتے ہیں اس دیس نے دس جون کو ہائیڈرو آکسی کلورو اپی آئی نامک جو دبائی ہے اس کے نریاد سے پھرزوان ہٹا دیا ہے لیکن یہ جو ہٹایا گیا ہے پھرزوان وہ دس جون سے لاغو ہوگا انڈیا نے یہ کہا ہے جو بھی کمپنیاں بھارت میں ہائیڈرو آکسی کلورو نامک دبائی کی مینوفیکشن کرتی ہیں اس کا کم سکم 20% جو سپلائی ہے وہ انڈیا میں ہی ہونی چاہیے ڈومیسٹک ہی ہونی چاہیے اس کے بعد یہ کمپنیاں آپ کی کیا کرتی ہیں ہائیڈرو آکسی کلورو دبائی کو ایکسپورٹ بھی یہاں پر کر سکتی ہیں کچھ اگرین ڈی آن جون 11 2020 کرکانسے ہاں پر بنتا ہے آپ کا میزورم کرکانسے کی بنتا ہے میزورم اگلا کوششن کس راست نے چار چرروں کے تہت سبھی اس کو لگو پھر سے کھولنے کا پیسلا کیا ہے which nation has decided to reopen all public schools under four stages کرکانسے پر بنتا ہے سری لنکا ابھی ہم نے سری لنکا کے بار میں complete discussion یہاں پر کیا آگے بات کرتے ہیں which state and union territory has diverted the forest land to other projects to آپ کو یاد رکھ رہا ہے یہ حالی میں کس راج نے کیا ہے اور ایک report بھی ہے according to the MOE FCCC annual report 2019 and 20 کے انسار کس راج اور کے انساس پر نے ون بھونی کو ان پریوج ناؤں کے لیے سب سے ادھک ڈائیورٹ کیا ہے پوری حریانہ تلنگانہ جھارکن کریکٹانسے ہم رہا بنتا ہے آپ کا حریانہ اسٹیٹ یاد رکھئے گا منو حرلال کھٹر اور یہاں کے ورطمان گورنر کون بنتے ہیں سائد یہ مجھے ایک بار آپ لوگ بتائیے گا ست دیو آرہیا یہاں کی آپ کے کئے بنتے ہیں گورنر بنتے حریانہ کی جو رازدھانی بنتے وہ چندی گڑ بنتے یعنی CHD اور چندی گڑ آپ کی جو رازدھانی بنتے وہ پنجاب کی بھی رازدھانی بنتے یہ بھی آپ لوگ یہاں پر یاد رکھے گا ساتھ اگلا question کس راج نے گائے کو مارنے یا اس مانا بھی یہاں پر بھرنا پڑ سکتا ہے کریکٹ آن س اس کا بنت ہے اتر پر دیس کے ورطمان چیف نشٹر یوگی عادت نات رہیں گے یہ یاد رکھے گا یوگی عادت نات جو ورطمان چیف نشٹر ہے اتر پردیس کے ان کا واسطوک نام کیا بنت ہے ایک بار ٹائپ کر مجھے کومن باکس بتائیے گا اتر پردیس کے چیف نشٹر بننے سے پہلے گورک پر میں جو گورک دھام مندر ہے اس کے یہ مہنت بھی رہ چکے ہیں گورک پر بنتی ہے پریاغ راز کیونکہ اتر پردیس کا جو ہائی کوٹ ہے وہ آپ پریاغ راز میں موجود ہے یہ پوائنٹ آپ یہاں پر یاد رکھیں گے دھو اتر پردیس کی ورطمان گورنر جو آپ کی بنتی ہیں وہ بنتی ہیں آپ کی آنندی بین پٹ یاد رکھے گا اس کمپنی کا نام بتائی جس نے ماسٹر کارڈ سنچال 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 اگلا سسٹم کس کمپنی نے حالی میں سکس بلین کا دنیا کا سب سو انوبند جیتا ہے محل کی سولر کانٹریکٹ یہاں پر جیت لیا ہے جس کی قیمت بنتی ہے سکس بلین یو ایس ڈالر اور یہ کمپنی انڈیا کی اڈانی گرین اینرڈی لیمیٹیڈ ہے یاد اگلا کوششن اگلا کوششن نہیں ہے یہاں تک ریویجن سیشن کمپریٹ ہو چکا ہے ساری بات کلیر رہی ہو تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجیگا سبھی لو جلدی سے کلاس پر لائک کر نہیں پریاغ راز ایڈمنی سٹریٹیو کیپٹل نہیں ہے لکھنو ہے سارا کامکاز یا اتر پردیس کی جو ویڈان سبا ہے وہ آپ کی لکھنو میں موجود ہے سی ایم ہاؤس یعنی کی چیف نیشٹر کا گھر اور اس کے لائبہ گورنر ہاؤس بھی آپ کے لکھنو میں موجود ہیں لیکن سارا جو جو یہاں پر دیکھو اس راج کی راج دانی کو judicial capital بولیں گے جہاں پر اس راج کا high court موجود ہے total کتنے high courts آپ مجھے type کر کے بتائے گا how many numbers of high courts in india total number of high courts in india جللی سے type کر کے مجھے بتاؤ بھارت میں total کتنے high courts آپ کے بنتے ہیں کولکاتا high court اور سب سے latest جو high court بنتا ہے آندh प्रदेश का high court یہ بھی آپ लोग यहाँ पर तो अभी क्या होगा कि जो भी सापता है सारव जन चुटिया है और सापता हंत है तो सपता का हंत है वहाँ पर lockdown completely रहेगा which state has ordered a lockdown on weekends and public holidays यानि कि इन ही दो दिनों में उने वाला जो खास स्थान है वो नव का बिहार है बहुत बढ़िया चली बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तालावंदी का अधिस दिया है पंजाब नहीं कि ना करे इंडिया ने यह बोला है कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है विजय माल्या से उनको शरंड देने की उसको कंसीडर ना तिया यूके है आइरलेंड है स्पेन है और सिंगापूर विजय माल्या तो आप सभी जानते है विजय माल्या एक आर्थिक तोर पर भारती है बैंको का पैसा इन्हों ने मतलब एक तरह सिपे नहीं किया और भाग गये इन्हे भगोड़ा गोसित किया था यह इस समय किस कंट्री में है तो यह समय UK कंट्री में है युनाटिट किंग्नम में है और जल्द ही हो सकता है इन्हा भारत प्रत्य पर हो जाए यानि भारत इनको भेज़ दिया जाए इसको यहा weak पर अभ्यान उसका सुरू कर दिया है इस राज का नाम आपका बनता है उत्तर-परदीष के आयाद रखेगा उत्तर-परदीष यहाँ पर आपका इसका सही अंसर बनता है नमूना पर जाए तो पर کیا گیا ہے لیکن کیا یہ ویوہارک ہے پیزیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کمیٹی کے گھٹھن کا آدھیس دیا گیا ہے who is the directed formulation of a committee to examine the feasibility of feasibility of using hotels as COVID-19 hospital Supreme Court Delhi High Court ICMR ICMR کا فلکم بنتا ہے انگین council of medical research آپ اس کا headquarter بھی مجھے بتائیں گے اوکے یا پھر کیند سرکار دیکھو ICMR کے کی اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر تو اس کے پاس تو ویسے بھی اس طرح کے آدھیس دینی کی انمتی نہیں ہے آدھیس اگر دے سکتا ہے تو Supreme Court دے سکتی ہے Delhi High Court بھی آدھیس دے سکتی ہے اور کیند سرکار بھی آدھیس یہاں پر دے سکتی ہے لیکن یہاں پر جو آدھیس دیا گیا ہے وہ Delhi Government کے دورہ یہاں پر آدھیس دیا گیا ہے sorry Delhi High Court کے دورہ یہاں پر آدھیس آپ کا دیا گیا ہے کہ ہوتل کتنے ویوہارک ہیں COVID-19 اسپتالوں کے روپ میں اگر ان کو convert کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھے گیا یہاں پر اگلا question اپریل میں کس دیس کے ارسفستہ میں record 20.4% کی گرابت آئی ہے اگر میں developed countries کی بات کرتا ہوں تو developed countries میں سب سے زیادہ یہاں پر GDP میں جو گرابت آئی ہے وہ آپ کی اسی دیس میں دیکھنے کو ملی ہے which countries economy shrink by record 20.4% in April month Spain, US, Italy اور UK اب اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں GDP کے حساب سے ہی calculation ہوتا ہے اور کئی دوستوں کے کئی لوگوں کی دماغ میں question ہوگا کہ sir GDP ہوتی کیا ہے ایک بار اگر آپ definition بتا دیتے یا یہ بتا دیتے کہ GDP calculate کیسے ہوتا ہے تو تھوڑا سا آسانی ہو جاتی چیزوں کو سمجھنے میں تو بالکل میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لگ بک ٹھیک تھاک ہی بن گیا ہے مجھے معاف کیجے گا اگر یہ زیادہ اچھا نہ ہو تو اس کے لئے معاف کریے گا معاف کریے گا لیکن آپ کو feeling دینے کے لئے یہ پریادت ہے یہ ہمارا بھارت دیس اور یہ ہمارے بھارت دیس کی سیما ہے GDP کا مطلب کیا ہوتا ہے GDP کا مطلب ہوتا ہے ایک financial year میں ایک financial year میں اور financial year آپ کا ہوتا ہے ایک اپریل سے financial year کی شروعات ہوتی ہے اور financial year آپ کا 31 مارڈ کو ختم ہوتا ہے ابھی کہ اگر میں آپ پر بات کرتا ہوں تو within a financial year یا in a one financial year within the geographical boundaries of a country بھی کسی بھی دیس کی بھاگولک سیماوں کے اندر enough financial year total production of goods یعنی کی بستوں کا جتنا بھی اتپادن ہوا ہے total production of goods and services total production of goods and services بستوں اور سیواؤں کا جتنا بھی اتپادن ہوتا ہے اس کا جو market price ہوتا ہے یا جو اس کی market value ہوتی ہے اس کو اگر ہم لوگ count کرتے ہیں تو وہ آپ کا GDP کہلاتا ہے مطلب سر مان لیتے ہیں ہمارے دیس میں بستوں کا اتپادن کیا کیا ہوا ہے مان لیتے ہیں ہمارے دیس میں ایک mobile phone بنا تو ہمارے دیس میں اگر ایک mobile phone بنا ہے تو mobile phone ایک بستو ہوتا ہے mobile phone کیا ہے آپ کی ایک بستو ہے pen کیا ہے ایک بستو ہے laptop کیا ہے آپ کی ایک بستو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہم لوگ چھو سکتے ہیں جس کا اپیوگ ہوتا ہے اسے ہم بستو کی کٹیگری میں لکھتے ہیں لیکن services بستوں سے الگ ہوتی ہیں services کو آپ دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے لیکن آپ کو ان کی عوشکتہ پڑتی ہے مان لیتے ہیں کہ آپ آپ اسپطال جاتے ہیں بھروان نہ کریں ایسا کوئی دن آئے کہ آپ اسپطال جائیں لیکن مان لیتے ہیں پھر بھی آپ اسپطال جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہاں درد ہو رہا ہے آپ نے کہا یہاں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کہا ایک injection لگائیں گے اور آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو اس نے بینا کسی چیز کے اور بینا کچھ آتا راکی دیکھے آپ کو ایک injection لگا دیا تو آپ کو کچھ ملا کیا مطلب کی ڈاکٹر نے کہا لاؤ بھئی دو سو روپے تو آپ نے کہا بھئی ہمیں دیکھیں آپ نے مطلب مان لیتے ہیں آپ کسی سٹور پر جاتے ہیں اور آپ نے وہاں پر ایک موبائل خریدا انڈین ہینڈ سیٹ آپ نے وہاں پر خریدا بھارتی کمپنی کا موبائل خریدا چائنا کا موبائل بلکل نہیں تو آپ نے اگر بھارتی کمپنی کا موبائل خریدا اور آپ نے کہا کتنا روپے ہوا تو آپ نے کہا بیس ہزار روپے کا یہ موبائل ہے اس نے کہا بیس ہزار روپے کا موبائل ہے اس نے کہا بھی کچھ ڈسکاؤنٹ دے تو دس پرچنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل گیا آپ کو مان لو کچھ بھی تو مان لیں آپ نے فانیلی اٹھارہ ہزار روپے اس کو پی کھیے اور اٹھارہ ہزار روپے آپ نے پی کھیے تو آپ کو ملا کہ آپ کو موبائل فون ملا جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اسپطال گئے اور آپ نے اپنے روگ کے بارے میں بتایا اور ڈسکٹرن کو آپ نے دوسو روپے دیئے لیکن آپ جب neben میں کچھ دیا تھا انجیکشن لگایا تھا اس انجیکشن سے جو تمہارا روگ ہے وہ دور ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے تمہاری سیوہ کی ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں چاہے آپ ٹرین کا استعمال کریں چاہے آپ ہوای جہاز کا استعمال کریں چاہے آپ آٹو میں بیٹھیں اس کے لیے مان لیتے ہیں آپ ایک سہر سے دوسرے سہر آئے اور اپنی ٹکٹ خریدی مان لیتے ہیں سو اروپے کی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو وستو کی نام پر کچھ ملا نہیں لیکن آپ کو ایک سہر سے دوسرے سہر پہنچا دیا گیا اس کو سروس بولتے ہیں بینک میں جاتے ہو کھاتا کھلو آتے ہو بینکنگ سروسز لیتے ہو آپ کو کچھ وستو نہیں ملتی پیسے جمع اور نکالنے کے سویدھا ملتی ہے یہ بھی آپ کی ایک سروس ہے انشورنس کیا ہے انشورنس پولیسی اگر آپ نے خرید رکھی ہے انشورنس پولیسی اگر آپ نے خرید رکھی ہے تو انشورنس پولیسی اور انشورنس کمپنیاں کس سیکٹر میں آتی ہیں سروس سیکٹر میں آتی ہیں یا گوڑ سے پریڈیوز کرتی ہیں وستووں کا اتفادن کرتی ہیں جلدی سے مجھے ٹائپ کر کے بتائیے گا تو دیش کے اندر جتنی بھی وستویں اور سیواؤں کا پروڈکشن ہوتا ہے جتنی بھی وستویں ہمارے دیش میں بنائی جاتی ہیں اور جتنی بھی سیواؤں کا اتفادن ایک سال میں ہوتا ہے اس کا مارکیٹ میں ویلیو کتنا ہے فون کی مارکیٹ ویلیو ہے اٹھارہ ہزار ڈاکٹر کے دوارہ روگ دور کرنے کے لیے انجیکشن لگانے یا سروس دینے کی قیمت ہے دو سو روپے ان سب کو کیلکولیٹ کریں گے ایک دیش کے اندر ایک پانیشل year میں دیش کے اندر ٹوٹل پروڈکشن چاہے وہ بھارتی کمپنی کے دوارہ کیا گیا ہو چاہے وہ ویدیسی کمپنی کے دوارہ کیا گیا ہو بس بھارت میں اتفادن ہوا ہو تو اس سے کسی بھی دیش کی جیڈی پی آپ کی کیلکولیٹ ہو جاتی ہے اور پچھلے سال مان لیتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک ہزار کروڑ کی وستو اور سیواؤں کا اتفادن ہوا تھا اور اس سال بڑھ کر مان لیتے ہیں گیارہ سو کروڑ ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہماری جیڈی پی ٹین پرسن یہاں پر بڑھ گئی امید ہے یہاں پر ساری باتیں کلیر ہو چکی ہوں گی یہاں پر کریکٹ آنسر بھی آپ کا یوکے ہی بنتا ہے انشورنس آپ کا سرویس سیکٹر میں کاؤنٹ ہوتا ہے یاد رکھے گا کلیر رہا چلو یوکے یہاں پر کریکٹ آنسر بنے گا یوکے کی ایکانومی میں لگبا لگبا 20 پرتیشت کی یہاں پر گراورت دیکھنے کو ملی ہے دوہزار بیس وشکہد پرسکار کس نے جیتا ہے who has won the 2020 world food prize ڈاکٹر رتن لال رام راج سیکھرن یا پھر عرورانچلا سری نیواسن یا پھر حساسلی اور رامسوامی حساسلی ایس رامسوامی کسے world food prize سے یہاں پر پرسکرت کیا گیا ہے وقتی کا نام اور پرائز سیدھا سیدھا یاد کر لیجے گا آپ کو کلیر رہے گا کریکٹانس بنے گا ڈاکٹر رتن لال ڈاکٹر رتن لال کس راج اور کے اندر ساسد پردیش نے سرکار سے آتن نربھار بھارت عبیان کے تحت یوجنا کے کاریانوین کے لیے ایک ویسے کاریبل کا گٹھن کیا ہے which state and union government for constituted a special task force for the implementation of the scheme under آتن نربھار بھارت عبیان جمہوین کسمیر ڈیلی لگداخ and گجرات کریکٹانسا پر بنے گا جمہوین کسمیر جمہوین کسمیر نے یہاں پر special کیا کیا ہے task force کا گٹھن کیا ہے جمہوین کسمیر کی بات کر لیتے ہیں تو گریش چندر مرمو یہاں کے governor بنتے ہیں یہاں پر دو capital ہیں سری نگر ہے اور آپ کی جمہو ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور detail میں جانے کی ضرورت ہمیں آپ پر نہیں ہے جمہوین کسمیر کو union territory کا درجہ کب ملا تھا سر تو 31 اکٹوبر 2019 جمہوین کسمیر union territory کا درجہ یہاں پر ملا تھا آگلا کوششن سرکار نے سرنپتہ سینانیوں کے کلیان کو دیکھتے ہوئے ایک نو سردسیہ پینل کا گٹھن کیا ہے ایک نو سردسیہ یہاں پر کمیٹی بنائی گئی ہے اس پینل کے پرمک کون ہے گورنمنٹ has formed a nine member panel to look into the welfare of the freedom fighters who is the head of this panel امیت شاہ جو کی ہمارے home minister ہیں راجناہ سنگ جی جو کی ہمارے defense minister ہیں آجائے بھوشن پرساد پانڈے یا پھر گریش ریڈی کریکٹانسہ پر بنتا ہے option number four جی کشن ریڈی جی کشن ریڈی کو یہاں پر اس نو سردسیہ پینل کا آپ کا head یہاں پر چھنا گیا ہے جمہوین کسمیر میں بھی حال ہی میں جی آئی ٹیک بھی دیا گیا تھا جی آئی ٹیک جمہوین کسمیر کے کس product کو دیا گیا ہے سیفرن کو دیا گیا ہے اس کی total کتنی قسموں کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے مطلب کی اس کیسر کی بھی الگ الگ ویرائٹیز ہوتے ہیں تو total کتنی ویرائٹیز کو یہاں پر جی آئی ٹیک دیا گیا ہے یہ بھی مجھے بتا دیجئے جی آئی ٹیک دیا گیا ہے کریواز نام کی مٹھی ہوتی ہے جہاں پر کیسر کو گھایا جاتا ہے جمہوین کسمیر میں اتراخند راج نے حال ہی میں ان میں سے کس چھیتر میں اپنا سب سے بڑا جی ویزتا پارک کھولا ہے بہت ہی بہترین کوششن ہے the state government of اتراخند has recently opened its biggest biodiversity park in which of these areas دہرہ دون حل دوانی رڑکی اور پیثورہ گھڑ کریکٹانسہ پر بنتا ہے حل دوانی اتراخند نے ابھی حالی میں کس سہر کو اپنی city مطلب کی capital بنایا تھا گریشن کالی رازدھانی بنایا تھا یہ بھی آپ بتائیں گے اس کا دوسرا نام کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں گے اس سہر کا نام ہاں کریوہ مٹی میں پیداوار ہوتی ہے کیسر کی یاد رکھے گا اتراخند کی نئی رازدھانی اور اس رازدھانی کا دوسرا نام کیا بنتا ہے دونوں کوششن جلدی سے مجھے ٹائپ کر کے بتا دیجئے گا سری نگر جیلن ندی کی کنارے ہے ہریوم یادو جی ویری گور اچھا ہریوم یادو جی یہ بتائیے کہ جمہو کس ندی کی کنارے موجود ہے ٹائپ کر کے جلدی سے مجھے کومنڈ بوکسیں بتا دیجئے گا یہاں پر تو ہل دوانی کریکٹ آنسر آپ کا بنے گا بیگ ایس بائی ڈائیورسٹی پارک یہاں پر بنایا جائے گا ہل دوانی میں 1.5 ٹریلین یو ایس ڈالر کے بازار پونجی کرنے والی پہلی امریکی کمپنی کا نام بتائیے نیم اس کمپنی چھیک ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جاگیس مکاتی جی کا حال ہی میں ندھن ہو گیا ہے ان کا پیشہ کیا تھا what was the profession of جاگیس مکاتی who died recently یہ ایک ایک ایکٹر تھے فلمکر تھے سنگر تھے اسکرپ رائٹر تھے یہ ایک جانے مانے ایکٹر تھے آپ نے ان کو کئی موویز میں بھی سہید دیکھا ہوگا اچھا آپ کو اگر ان کی کوئی مووی یاد ہے مجھے ابھی ایکچلی یاد نہیں آ رہی کہ جس موویز میں آپ نے ان کو دیکھا ہو یا پھر جس کسی بھی ٹی وی سیریل میں آپ نے ان کو دیکھا ہو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بار آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو یہاں پر اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر یہ کیا ہے بلکل ssc کے لوگ بھی یہاں پر current affairs ہر exam کے important منتا ہے ssc کے exam کے لیے بھی آپ اس current affairs کو follow کریں اور like سبھی لوگ ضرور کرتے ہوئے چلیں کہ سب لوگ like ضرور کر دیں جتنے بھی ویدھیارتی ہاں پر class کو دیکھ رہے ہیں watch کر رہے ہیں سبھی لوگ like ضرور کریں ہاں بلکل ssc کے لیے دیکھ سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ مجھے یاد نہیں ہے تو آپ نے ان کے چہرے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے جانے مانے ایکٹر رہے ہیں ہسی تو فسی مووی میں ہے آنند کمار بس اور کچھ یاد نہیں آیا ٹی وی سیریل ایکٹر ہے تو ٹی وی سیریل کا نام بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں آسٹوس ٹروفی کے سکھیل سے سمبندت ہے آسٹوس ٹروفی is related to which of the following sport ہاکی ہے ٹینس ہے کرکٹ ہے اور فٹ بس ایک مووی آد آ رہی ہے ورسات پاٹھی جی ہریو میا جی جی جم تبی ندی کے کنارے ہے بس ایک ہی مووی میں ایک آسی تو فسی بس اور مووی نہیں تارک مہتا کے اُلٹا چسمہ میں نہیں دیکھ ہے ایک اور بہت ہی بنتی ہے سنتوز ٹروفی بھی کئی وار آپ سے ایک جی جا چکی ہے سنتوز ٹروفی بھی فٹ وال کے گیم سے بنتی ہے ٹھیک ہے کلی رہا چلو آگے ہم لوگوں نے آج یہ دیکھ جو بھی ایمپورٹنٹ آپ کی پارلیمنٹ بنتی ہیں یا پارلیمنٹ کی جو نیم بنتے ہیں ان کو ایک بار ہم لوگوں کو ریوائز کرنا تھا تو بلکل یہاں پر ریوائز کرتے ہیں آفگانستان کی جو آپ کی رازدھانی تو کابول ہے لیکن جو پارلیمنٹ بنتی ہے وہ آپ کی بنتی ہے یہاں پر وہ آپ کے بنتی ہے شورہ یاد رکھے گا آسٹیلیا کی بات کرتے ہیں آسٹیلیا کی جو پارلیمنٹ کا نام بنتا ہے فیڈرل پارلیمنٹ یہ بھی یاد رکھے گا برازیل کی پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے نیشنل کانگریس یاد رکھے گا برٹین میں پارلیمنٹ اور پریسیڈن کے پاس ہر چیز جاتی ہے جو بھی چیز ہوتی وہ پریسیڈن کے پاس approval کے ہاں سارے کے سارے important ہیں لیکن most important میں نے وہاں کو اسٹار کر دیا ہے ایران کی بات کرتے ہیں ایران کی پارلیمنٹ بنتی ہے مجلس اور یہ پچھلے ایگزاموں میں پوچھی جا چکی ہے تو یہ بھی اچھے سیاد کر لیجے گا حالی میں ایران نام کے دیس نے اپنے دیس کی نئی کرنسی بھی چلائی ہے اس کرنسی کا نام بنتا ہے تو من اور اس سے پہلے ریال نام کی جو کرنسی تھی وہ آپ کی ایران میں چلتی تھی تو ایران نے ریال کو ہٹا کر تومان یا تومن کو یہاں پر کیا ہے اپنی نئی کرنسی ہے وہ اپنا گھوسٹ کیا ہے اس رائیل کی بات کرتے ہیں یہاں کی پارلیمنٹ آپ کی بنتی ہے جو بھی پارلیمنٹ کے نیم آپ کے عجیب بنتے ہیں تھوڑا سا کٹھے نیم ہے وہ آپ کو اچھے سے یہاں پر learn کرنے ہے سالونی سنگھی بلکل سیکھا لوگ صبح میں آپ گرین کارپیٹ بچھا ہوتا ہے جب راج صبح میں آپ کا ریڈ کارپیٹ بچھا ہوتا ہے آگے بات کرتے ہم ڈائٹ پر ہیں ہم کم کھائیں تو جاپان کی پارلیمنٹ کا نام بھی ڈائٹ بنتا ہے جاپان بہت ہی سلم کنٹری بلکو پتلا دوبلا سا کنٹری ہے تو اسی سے آت کلی جی کہ وہ ڈائٹ پہ رہت ہے اس لئے بلکو پتلا سا کنٹری آپ نے دیکھا ہوگا جب جاپان کا میپ آپ نے دیکھا ہوگا جاپان کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جاپان کو سورج دیس میں ایک سارج کی کرنی سورج آپ کا جو نکلتا ہے یاد رکھئے گا کوویت کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی آپ کے امپورٹن بنے گی یہ یہ کی کرنسی کا نام بنتا ہے یہ نزدی کرنسی نیم آپ جیپین کوویت کی بات کرتے گرانڈ نیشنل اسیمبلی یہ منگولیا کی پارلیمنٹ نام کر لیجے گا زیادہ نہیں ہے कریب 25 سے 30 پارلیمنٹ کے نیم ہے اس کو نوٹ کر لیجے گا نیپال کی بات کرتے ہیں سب 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 س جو سمویدان بنتا ہے وہ نیپال کا بنتا ہے دنیا کا پہلا لکھت سمویدان فرس ریٹن کونسٹیوشن تو یہ بنتا ہے امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا یعنی کی لارج ریٹن کونسٹیوشن یہ بنتا ہے انڈیا کا ٹھیک ہے نورت کوریا کی بات کر لیتے سپریم پیپلز اسیمبلی بیسے بھی نورت کوریا میں ساسن چلتا ہے جم یونگ ان کا تو وہاں کی پیارلیمنٹ کو سپریم پیارلیمنٹ اسیمبلی نیدر لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ جنرل اسٹیٹ ان جنرل اسٹیٹ جنرل بھی بولتے ہیں اور اسٹیٹ ان جنرل بھی بولتے ہیں اسٹیٹ جنرل یہ وہاں کی پیارلیمنٹ کا نام ہے یہ بہت ایمپورٹن بنتا ہے نوروی کی اسٹارٹنگ اسٹارٹنگ نام کی جو پیارلیمنٹ بنتی ہے وہ نوروی کی بنتی یاد رکھے گا مجلس شورا مجلس شورا یہ پاکستان کی کی بنتی ہے پیارلیمنٹ کا نام یہاں پر بنتا ہے افریقہ بات کرتے ہیں امریکہ میں کہتے ہیں نیش 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 بنتی ہم انڈیا کا تو پارلیمنٹ ہی ہے میرے بھائی انڈیا کا تو پارلیمنٹ ہی ہے امریکہ ہے امریکہ ہے امریکہ کے پاس چلی آگے بات کرتے آج کا state of the day کی بات کرتے ہیں تو آج کا state of the day آپ کو map میں نظر آ جائے گا تو مجھے جرہ بتائیے گا map کو دیکھ سبھی لوگ بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا state موجود ہے یہ جہاں پر یہ پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے یہ کون سا state بنتا ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ لوگ یہاں پر چیٹنگ کر رہے ہوں گے سار 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 ہم نے پیسان لیا سار بھلی انہوں نے یہاں پر دیکھا بات نہیں اب بتاؤ یہ والا state کون ہے اب آئے گی نانی کی یاد یہ والا state بتاؤ کون سا مزہ آ گیا بھائی سار سیسٹرز آف ایسٹ کی بات کرتے ہیں بتاؤ یہ والا state کون سا بنتا ہے سر یہ والا تو آپ کا بنتا ہے ارون 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 پردیس کے جسٹ بگل میں آپ پر ناغ لین ناغ لین کے نیچے آپ کا بنتا ہے سر منی پور ہے نا اور یہ والا یہ والا یہ تو سر آپ کا مزورم ہے اور یہ والا منی پور آپ کا بنتا ہے مانی پور اوپر ناغ لین اور نیچے منی پور یہ آپ کا ترپرا رہا سر ترپرا راج کو راج کا درجہ 1972 میں date ویٹ تو آپ کی وہ بھی کوشن کے ساتھ یاد ہو جائیں 1972 سیدھا یہ یاد کرنا اگر تلا ڈسٹک یہاں پر آٹ بنتے رمیس بیس یہاں پر گورنر بنتے بپلپ کمار دیو یہاں پر چیف منیسٹر آپ کے بنتے ہیں اینیمل کی بات کرتے ہیں تو فیرے لنگور یہاں راج کی پشی بنتا ہے راج کی پکشی بنتا ہے راج ورکش بنتا اگر نام ورکش اور ناگیش اور نام راج کی فول آپ بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہاں پر نوٹ کر لیجیے آج کے دوستو ہم میرے ساتھ ہی لیتے ہیں تو آپ کو complete ssd کا سبسکرپشن ملے گا مطلب اگر ہم جیوگرافی کے لئے سبسکرپشن لیتے ہیں تو کیا ہم کی جیوگرافی ہی پڑھ سکتے ہیں باقی سبجک نہیں پڑھ سکتے میں نے ایسا کب کہا آپ math میں پرول سر کی کلاس لیجیے ساحل سر کی کلاس لیجیے ان سبھی کی paid classes آپ کو مل جائیں گی انگلیس کی paid classes سبھی educators کی مل جائیں گی reasoning کی سبھی paid classes آپ سبھی educators کی مل جائیں گی یعنی کہ اگر آپ جیوگرافی کے سبسکرپشن لیتے ہیں تو آپ کو یہاں